ان اللہ وملائکتہو اسلون علی نبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلو علی الحبیب السلام علیہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وjukھا کھا یا سیدی حبیب اللہ السلام علیہ یا سیدی نبی اللہ وعلى آلکہ و اسحابی کھا یا سیدی نور اللہ اس وقت پوری کائنات میں اللہ کا دین صرف اسلام ہے اور اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسند دیدہ دین ہے باقی تمام عدیان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں دین اسلام کی امارت چھے چیزوں پر قائم ہے ایک دین کی بنیاد یعنی اس کی جڑھ ہے اور پانچ اس کے ستون ہیں جس پہ دین اسلام کی امارت قائم و دائم ہے دین اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید ہے ہر مسلمان آقل و بالغ جن و انس مرد و عورت کے لیے اسلام میں دل و جان سے داخل ہونے کے لیے شرط اول اس کلمہ توحید کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو مکمل صحت کے ساتھ اپنانا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ارکان اسلام یا دین کے ستون ارکان اسلام دین اسلام کے پانچ ستون ہیں انہیں ارکان الدین بھی کہتے ہیں دین اسلام میں یہ ارکان بنیادی اصول ہیں انہی پانچ ستونوں پر دین اسلام کی امارت قائم ہے انہیں فرائض بھی کہا جاتا ہے ان کا ذکر حدیث جبرائیل میں واضح طور پر کیا گیا ہے اور ان پانچ ارکان کا ماننا اور ان پر عمل کرنا ہر جن و انس آقل و بالک مرد و عورت پر لازم اور ضروری ہے یہ پانچ ارکان اسلام یا دین اسلام کے ستون ہیں دین اسلام کا پہلا رکن نماز ہے ہر آقل و بالک مسلمان مرد و عورت جن و انس پر وقت کی پبندی کے ساتھ پانچ وقات مقررہ پر دن میں پانچ بار نماز فرض ہے جو انفرادی یا اعتماعی طور پر ادا کی جا سکتی ہے دین اسلام کا دوسرا رکن سوم یا روزہ ہے جس کی تاقید قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے ماہ رمضان کے ماہ کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے بعض حالتوں میں غیر لازم یا ملتوی ہو جاتا ہے زکاة دین اسلام کا تیسرا رکن ہے اپنی ضروریات پوری ہو جانے کے بعد مفلسوں کی امداد میں اپنے مال سے چالیسوں حصہ ادا کرنا اس کا اہم اصول اللہ کی عطا کردہ نمتوں کو خالص کرنا ہے اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے اس کا اہم مقصد غیر مساوات کو ختم کرنا معاشی مساوات کو قائم اور برقرار رکھنا ہے زکاة کے پانچ اصول مانے جاتے ہیں نمبر ایک ادا کرنے والا صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرے میں ادا کرے نمبر دو وقت توئین پر اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے نمبر تین زکاة ادا کرنے کے بعد اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے اگرچہ زکاة کی رقم سے زیادہ بھی ادا کی جاری ہو ایسی صورت میں بھی نہ تشہیر ہونی چاہیے نہ ہی تقبر نمبر چار زندگی مال ہی کی شکل میں ہونی چاہیے ادائیگی اس کی مال ہی کی شکل میں ہونی چاہیے نمبر پانچ زکاة کو اسی گروہ میں تقسیم کرنا چاہیے جس کا شریعت میں اجازت ہے حج دین اسلام کا چوتھا رکن حج بیت اللہ کرنا ہے اگر استطاعت اور اہل خانہ کی کفالت کا سمان ہو تو ہر مسلمان جو صحت اور استطاعت رکھتا ہو زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ کی جانب سفر کر کے عبادت کرے یعنی حج بیت اللہ کرے حج چوتھا رکن ہے اور ہر وہ مسلمان جو قابل ہو صاحب استطاعت ہو اور اس پر فرض کیا گیا رکن ہے اسلامی سال کے آخری مہینے ذلحج میں ادا کیا جاتا ہے دنیا بھر کے مسلمان اس حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں دین اسلام کا پانچوں رکن ہے جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جہاد کی قسمیں شریعت اسلامیہ کی روح سے اس کی درجہ زیل اقسام ہیں جہاد کو مسلسل عمل سے تعبیر کیا گیا ہے شریعت اسلامیہ کی روح سے اس کی اقسام یہ ہیں جہاد بالعلم جہاد بالمال جہاد بالعمل جہاد بن نفس جہاد بالکتال جہاد بالعلم یہ وہ جہاد ہے جس کے ذریعے قرآن و سنت پر مبنی احکامات کا علم پھیلائے جاتا ہے تاکہ کفر و جہالت کے اندیرے ختم ہوں اور دنیا رشد و ہدایت کے نور سے معمور ہو جائے نمبر دو جہاد بالعمل جہاد بالعمل کا تعلق ہماری زندگی سے ہے اس جہاد میں کول کی بجائے عمل اور گفتار کی بجائے کردار کی قوت سے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا مقصود ہوتا ہے جہاد بالعمل ایک مسلمان کے لیے احکامِ الہیہ پر عمل پیراہ ہونا اور اپنی زندگی کو ان احکام کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے نمبر تین جہاد بالمال اپنے مال کو دین کی سربلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جہاد بالمال کہتے ہیں جہاد بن نفس جہاد بن نفس بندہ مومن کے لیے نفسانی خواہشات سے مسلسل اور صبر ازما جنگ کا نام ہے یہ وہ مسلسل عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پر محیط ہے شیطان برائے راست انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اگر نفس کو متی کر لیا جائے اور اس کا تذکیہ ہو جائے تو انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے نمبر پانچ جہاد بالکتال یہ جہاد مدان جنگ میں کافروں اور دین کے دشمنوں کے خلاف اس وقت صفیارہ ہونے کا نام ہے جب دشمن سے آپ کی جان و مال یا آپ کے ملک کی سرحدیں خطرے میں ہوں اگر کوئی کفر کے خلاف جنگ کرتا ہوا مارا جائے تو قرآن کے فرمان کے مطابق اسے مردہ نہ کہا جائے بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہے ارشاد باریتالہ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے ہمیں بادب بامل عاشق رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین